اسلام علیکم میورڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آپ آدھ رکھیں اور اپنی حفظ و عمار میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے کے پلاو جو کہ میں نے بنایا ہے آلو اور کالے چنوں کا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بندے ہیں آپ لوگوں نے یہ ضرور بنانی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ کس طرح کے بنے ہیں آپ لوگوں نے بہت طریقے کے رائز کھائی ہوں گے لیکن ان کا جو ذائقہ ہے اور یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے چلیں اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے پیاری سی کڑھائی میں شامل کروں گی آئل ون تی ہائی کپ کے قریب ہم آئل شامل کریں گے جب ہمارا آئل گرم ہو جائے تو اس میں دو عدد کے قریب ہم شامل کر دیں گے پیاس پیاس میرے پاس جو تھے بڑے سائز کے تھے دو پیاس لیے تھے میں نے وہ اس میں شامل کر دیں گے تو اس کو ہم نے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اس کو ہلکا سا براؤن ہی کرنا ہے جی ویوز یہ دیکھیں جب ہمارے پیاس جو ہے براؤن ہو جائے تو اس میں دو عدد میں نے لیے تھے آلو ان کو ہم نے بلکل چھوٹا بھی نہیں کٹنا اور زیادہ بڑا بھی نہیں کٹنا اس سائز کے جو ہے ہم نے اس کو کاٹ لینے ہیں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھونیں گے پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ بھر کر لینے ہے جو ہم روٹین وائز گھر میں یوز کرتے ہیں کوئی بھی اس میں تیز پات وغیرہ بادیان کے پھل کچھ بھی نہیں جائے گا صرف یہ ڈیلی جو ہم یوز کرتے ہیں گرم مسالہ وہ ہے وہ اس میں شامل کریں گے یہاں پر دو عدد میں نے لیے تھے لالڈا ماٹر اور پانچ عدد میں نے لیے تھے ہری مرچے ہری مرچوں کو میں نے چوپ نہیں کیا ایک ہری مرچوں کے دو دو پیسیز کر کے وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے بہت ہی آسانا اور بہت ہی یہ مزیدار ریسپی تیار ہوگی آپ لوگوں نے یہ ضرور بنانی ہے یہاں پر ہم شامل کریں گے لسن ہم نے لیے ہے ہم ون ٹیبل سپون اور ادرک لیے ہم نے ہاف ٹیبل سپون کی قریب یہ دونوں چیزیں ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لینا ہے پھر سے بہت بات وڈیو چلے گئے وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے جی بھی بس یہاں پر میں نے ہلکا سوچھو ہے اس میں پانی لگایا ہے تاکہ یہ چیزیں جو ہم میری جل نہ جائیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب دڑا میرچ دڑا میرچ ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب ہم شامل کریں گے ہلدی سپائیسیز آپ اپنی مرجی سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہلدی اس میں جانا بہت ضروری ہے ہلدی سے اس کا جو رائس کا کلر ہے بہت ہی زبدست آئے گا ون ٹیبل سپون ہم شامل کریں گے نمک نمک بھی آپ اپنے ٹریس کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے دہائی سو گرام دہی لی تھی وہ اس میں جو شامل کر دیں گے اس میں اور سپائیسیز بغیرہ بلکل بھی نہیں شامل کرنی صرف یہی چیزیں شامل کرنی ہیں دہی کو ہم اتنا پکائیں گے کہ دہی کا جو پانی ہے زبدست سا خوشک ہو جائے اب اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے دم والی آج پر رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ چیزے گل جائیں جی بھی بس یہ دیکھیں پانچ منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آلو بھی ہمارے کافی حد تک جو ہیں گل چکے ہیں پر یہ جو پانی ہے یہ تھوڑا سا اور خوشک کرتے ہیں باقی اب یہاں پر میں نے لیے تھے کالے چنے تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب کالے چنے تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا پوری رات بھگو دیا تھا میٹا سوڑا لگا کے پھر ان کو ہم نے بوائل کر لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یہ ڈیفرنٹ اور آسان ایس پی ہے اور اس کا زائی کا جو ہے بہت ہی لا جواب ہے جب جس دن میں نے یہ بنائے تھے گھر میں ماشاء اللہ سے سب نے بہت تعریف کی تھی کہ یہ رائس بہت ہی مزے کی ہیں اب اس میں دو عدد میں نے لیے تھے لیمون اس کو سلائس میں کٹنگ کر لیا تھا اس کے ہم نے بیچ پکا رہا ہے جو ہے نکال دینے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو دو منٹ پکانے کے بعد ہم نے جو ہے پانی شامل کر دینا ہے چاول جو ہمارے سوا کلو کے قریب تھے تو ہم نے پانی جو ہے اس سے ڈبل ڈالنا ہے اور اس پانی میں سے جو ہے تھوڑا سا ہم نے بچا لینا ہے پورا بھر کر نہیں ڈالنا برابر پانی نہیں ڈالیں گے اس میں ہاف گلاس کی قریب ہم جو پانی ہے بچا لیں گے اب پانی کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اچھی طرح سے جو ہے بوائل آجے جی ویوس یہ دیکھیں پانی جو ہے اچھی طرح سے پک رہا ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم پانی چاول شامل کر دیں چاولوں کو میں نے پندرہ منٹ پہلے بھگو دیا تھا اور چاول جو ہے ہمارے ایک اچھی باسپدی کے ہیں جی ویوس یہ دیکھیں سارے جو ہے اس کے اندر یہ شامل کر دیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریس بھی ہیں آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ہمارے آلو اور چنوں کے پلاو ہے وہ کس طرح کا لگا ہے جی ویوس یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے کافی حد تکر خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے آپ بس کوشش کریے گا جب چاول وہ پانی کے اندر ڈال دیں تو آپ نے چمت جو ہے زیادہ نہیں چلانا اس سے چاول ہمارے ٹوٹ بھی سکتے ہیں جی ویوس یہاں پر ہم تقریباً دو سے تین منٹ اور پکائیں گے تاکہ چاولوں کا پانی اچھی سے خوشک ہو جائے پھر ہم نے اس کو ہلکی آج پر دم والی آج پر جو ہے دس منٹ کے لئے دم پر رکھ دینا ہے جی ویوس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے آج کے جو آلو اور چنروں کا پلاو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدہ اور اس کے جو خوشب ہو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیاری آ رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چاول بلکل بھی نہیں ٹوٹے کھیلے کھیلے بنے ہیں اور بہت ہی پیارے بنے ہیں ان کا کلر بھی کتنا زبدست ہے امید کروں گے آپ کو آج کی میری جو زبدستی ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی جاتے ہوئے پھر ہوئی بات ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائے گرے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے چلتی ہوں ملیں گے آنے والی آسان اور مجدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ